موسیقی لادلی لال کی جے ہو سیامہ پیاری کی جے ہو جے ہو میری رادھا رانی کی ہے جے ہو سیامہ پیاری کی سبھی بکتوں کو سری برسانہ دھام سے سری جی کے نج محل سے پیار بھری رادھے رادھے آپ سبھی نت پرتیس سری برسانہ دھام سے پراتیکال کے سمیں سری جی کے دب محل کے درسن کے ساتھ ساتھ سری جی کے درسن کرتے ہیں جس کے درسن کر کے آپ کا پورا دن تھاکر جی کی بکتی میں لین رہتا ہے تو آپ سبھی برسانہ دھام کے درسن کیجئے اور یہاں سوری بھگوان نے بھی اپنی حاجری سری جی کے محلوں میں لگا دی ہے برسانہ دھام میں کورا ہے لیکن سوری بھگوان جب اپنی کرنے سری جی کے چڑھنوں میں رکھیں گے تو یہ کورا پوری طرح صاف ہوگا اور بزباسی آنند لیں گے سری برسانہ دھام میں لارڈی جو کی پرکرمہ دیں گے اور سری جی کے درسن کرنے کے لیے آئے گے تو آپ یہاں ہماری سری لارڈی جو کی سبھی چھتری کے بھی درسن کیجئے کیونکہ یہاں کے درسن برس میں تین وار ہوتے ہیں جس کے درسن کے لیے دور دور سے بھگتگان لارڈی جو کی سبھی چھتری کے درسن کے لیے آتے ہیں جہو لارڈی لال جو کی جہو جہو سیامہ پیاری کی جہو رادہ رانی کی سبھی کو رادے رادے سری لارڈی لال بجیتے ترامبول بسوان دلاری کی جہو آپ سبھی یہاں سے سری جی کے محل کے سپرانگڑ کا نجارے کا انہل لیجئے آج اس پرس کو بھی صفائی کی گئی یہاں بھی دھویا گیا اسے بھی تو آپ سوری بھگوان کے درسن کتنے پیارے ہیں یہاں سے سوری بھگوان صبح صبح کی جو پہلی کرنے سری جی کے چڑھنوں میں سری جی کے محل میں جب آتی ہیں تو اس کا نجارہ سچ میں بہت ہی عدود ہوتا ہے آپ سبھی وقت ایسے ہی لائب کو شیئر کرتے رہیے ہوتاکہ ہم اور بھی وقتوں کو جوڑ کر سری لارڈی جو کی اس محل میں سری جی کی چوکھٹ اور رادہ رانی کے دبیس سنگھاسن پر سبھی بھکتوں کی ہم حاجری لگا سکیں جے ہو رادہ رانی کی جے ہو سیامہ پیاری کی یہاں سے ہم سری جی کی محل کی دھوزاؤں کے درسن کیجئے کیونکہ دھوزاؤں کے درسن سے ساکھا سری جی کے درسن کا سو بھاگ پراب ہوتا ہے تو بڑے قسمت والے ہیں آپ سبھی جو بھکت صبح اوٹھتے ہی پراتے کال بھور کے سمیں سری رادہ رانی کہ اس محل کے ساتھ سری جی کی دبیس چوکھٹ کے درسن آپ کو سو بھاگ پرابت ہوتا ہے جے ہو لادلی لال جو کی جے ہو جے ہو سوامی جی مہراج کی جے ہو سبحان نندنی کی جے ہو سیامہ پیاری کی اور بھور کا تو آنند ہی نرالہ ہے کیونکہ پراتے کال کے سمیں منگلہ آرتی میں بھی بہت ہی سندر آنند آتا ہے تو چلی اب ہم چلتے ہیں سوامی جی مہراج کی اسطلی پر یہی سے ہم آپ کو مانسک روپ سے سوامی جی مہراج کی اسطلی پر مطحہ ٹکوائیں گے آپ سبھی مطحہ ٹکوائیں گے سوامی جی مہراج کی جے ہو جے ہو لاللی لاللی کی جے ہم مانسک روپ سے ہی سہی اپنی حاجری تو سوامی جی مہراج کی چڑھنوں میں لگائی سکتے ہیں اور سوامی جی مہراج بھی ہم پر اتنی ہی خربہ کریں گے کہ جتنا کہ ہم ان کی اسطلی پر جا کر ان کو ڈنڈور کرتے ہیں جے ہو سوامی جی مہراج بھی آپ تبھی شیئر کرتے رہیے تاکہ ہر دن ہر پل سے لڑی چکے محلوں میں بیتے جے ہو رادہ رانی کی اور ایک جہاں بہت بھی سندر دوہا آپ پڑھ سکتے ہیں بہت ٹھوکریں کھا چکا جندگی میں بہت ٹھوکریں کھا چکا جندگی میں دیدار کی ہے جب بہت ٹھوکر ہیں انسان جب کھا لیتا ہے نا تو بس ایک ہی تمنہ رہتی ہے پھر لڑی جو اپنے دیدار کی بس تمنہ ان کے چڑھنوں کی تمنہ رہتی ہے تو آپ سبھی سری جی کے محل سے لائیو درسن کا آنم دے رہے ہیں اور ہمارا محل میں سری لائیو کے محل میں جب یہ کوساق کے درسن ہوں گے آج آپ کو کیونکہ سردیو کا ٹائم ہے سردیو کا ٹائم ہے تو لائیو بہت ہی سندر کوساق پہن کا درسن دیں گی سبھی وقت مجھے ایک بار کمنٹ کر کے بتائیے ہماری پہن رکھی ہوگی کل نیٹ ورک پرولم ہوگئی تھی لیکن آج نہیں ہوگی آپ مجھے کمنٹ کرتے رہیے کہ آپ بھاو لائیو کو شیئر کیجئے لائیو کو ارپک کیجئے ان کے چرنوں میں لگائیے کہ آج رہا رانی نے کون سے کلر کی دب پہن کر لائیو آج درسن دینے والی ہیں جی ہو رانہ رانی کی جی ہو شیام کی اور ہم ہم ہماری گو ماتا کے درسن کرتے ہیں اور کل مجھے کسی نے پسنل ہی میسیج کر کے بھی کہا تھا جس کا بھی میں ابھی اس لائیو کے مادھیان سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ سردیوں کے ڈائیم گو ماتا اور گپال جی کو ڈھنڈ لگتے ہوگی دیکھیں ابھی سفائی چل رہی ہے سفائی کے پوری ہوتے ہی یہاں گو ماتا اور گو جی کے لیے کو ساگ بھی ہے جو پہنائی جاتی ہے جو ہمارے سورو سوامی جب آتے ہیں تو ان کو پوری طرح صاف کر کے یہاں گو پہنائی جی کو بھی پہنائی ہے تو سب سے پہلے آپ گو ماتا کے درشن کیجئے جی ہو گو ماتا کی جی ہو گو ماتا کی پر کی چرنوں میں ہاجری لگائیے جی ہو رادہ رانی کی جی ہو شیام پیاری کی جی ہو رادہ رانی سبھی شیئر کرتے رہی سبھی بھکتوں سے یہی اندر ہوتا کی سبھی جاتا سے شیئر کریں تا کی آپ کے ایک شیئر سے کئی بھکتوں کو سری لارڈی جو کے محلوں میں درشن کا تو شباہ کے پرابط ہوگا ہی ساتھ کی ساتھ انہیں رادہ رام کا بھی آسرے ملے گا رادے رادے ان کے کانوں میں گوچے گی اور یہ سب کیسے ہوگا صرف آپ کے ایک سیر سے آپ ایک سیر کروگے تو ان کے لائیو میں ان کے فون میں سری رادہ رانی کے دبی محل کے درسن ہوں گے اور جب لارڈی جو گونج ان کے کانوں میں گوچے گی تو سچ سمجھ لیجئے بیہاری جی بھی خود کرپا کریں گے کیونکہ لارڈی جو کا نام ہی ایسا ہے رادہ نام پرم سکھ دائی رادہ نام پرم سکھ دائی رادہ نانی کا نام پرم سکھ دینے والا ہے جو ساکشیات گوبند کو گوبند کو اپنی اور خیز دیتا ہے وہ ہے سی رادہ نام رادہ نام میں اتنی سکتی ہے رادہ نام میں اتنی سکتی ہے ایک بات جب کر تو دیکھئے رادہ نانی کے محلوں میں آ کر تو دیکھئے سری جی کے درشن کر کے تو دیکھئے ابھی مجھے بہت سارے بھکت مجھے بہت بھکت کمنٹ کر کے بولتے بھائی ہم بندابن بہت آئے بہت آئے بہت بندابن ہمیں کئی بار چکر لگائے لیکن رادہ نانی نے کبھی ہمیں نہیں بلایا لیکن جب ایک بار رادہ نانی نے جب آپ کو بلا لیا نا اس سچ میں آپ کا ہر دن ہر سویہ سری رادہ نانی کے ساتھ میں ہوگا اور آپ جب برچان دھام یا بریج میں آوگے سب سے پہلے سری رادہ رانی کے درسن کروگے کیونکہ بریج میں پانی ہے سب سے پہلے آپ سری رادہ رانی کے درسن کرنے ہوں گے تو آپ سب شیئر کرتے رہیے رادے رادے بولتے رہیے اور ہم چلیں راڈی جو جب چوکھٹ پر جس درسن کرتے ہی آپ کا ہر دن منگل میں ہوگا آپ کا ہر کار سفل ہوگا کیونکہ راڈی جی چوکھٹ سے میرے لوگ ڈاؤن میں میں خود محسوس کیا ہے میں اس ہی لوگ ڈاؤن میں محسوس کیا کئی بھکتوں کے ساتھ چمکتار بھی ہو ہے سری جی چوکھٹ کے بات کئی بھکتوں نے مجھے شیئر کی بھائی ہم نے رادرانی کی چوکھٹ کے درسن کر رہے تو میرے بھائی کا برم سمیت ہو گیا میرا مکان بیٹھ گیا کئی جو پریشانیاں تھی چوکھٹ کے درسن سے ہی سچ میں سچ میں پوری ہو ہی تو وہ ہے ہماری سری لادی چوکھٹ کہتے ہیں تیرے در پر آنے سے پہلے بڑے کمزور ہوتے ہیں اور لادی چوکھٹ کے درسن کرتے ہی ہم تو سب کچھ بھول جاتے ہیں پاگل سے ہو جاتے ہیں وہ سکتی ہے تمہاری چوکھٹ میں دیکھئے یہ دیبی نگارہ آپ سری لادی چوکھٹ محلوں کے درسن کیجئے اور شیئر کرتے رہیے دیکھئے سرش رکھ آئیم ہے تاکہ اور بھی وقت ہماری لائب سے جھوڑ سکے اور چلی ہم چلتے ہیں بینہ دیر کیے سری لادی چوکھٹ دیلی پر وہ ہم آپ کو متھا دکھوائیں گے اور آج چلی لائلی چوکے محلوں میں چھپن بھوک کے بھی درسن ہوں گے آج رادہ رانی چھپن بھوک کے پرشاة کے ساتھ آپ سبھی بھکتوں کو درسن دیں گی جے ہو رادہ رانی کی جے ہو شیام پیاری کی شیام پیاری کی جے ہو رادہ رانی کی یہاں ہماری پریہ سکھی للتا سکھی اور رادہ رانی اور پریہ پیردم کے بہت ہی سندر روپ کے درسن کیجئے اور بینہ دیر کی ہم چل رہے ہیں سی لائلی چوکھٹ پر دیکھیں چوکھٹ کے درسن کر کے آپ خود محسوس کی جی گا کہ آپ کا دن کیسا رہا لائلی چوکھٹ کے درسن کے بار آپ سبھی منو کام پوری ہوگی ہاں چھپن ہو آپ سبھی منو کام پوری ہوگی ایک بار درسن کر دیکھئے لائلی چوکھٹ سے اپنی حاضری لگا کر دیکھئے اپنے کاج دیکھنا پھر لائلی جو کی اوپر چھوڑ کر دیکھنا لائلی جو کتنی کرپا کرتی ہے جہو رادھارانی کی میری رادھارانی ہم سب کی رادھارانی میری رادھارانی ہم سب کی رادھارانی سبھی بکتیں شیئر کرتے رہی تاکہ اور بھکتوں کو محلوں کے دیب درسن کا صحبہ کی پرابت ہو سکے اور یہاں بہت بہت جب آپ دیکھو گے تو سب رادھارانی کے ہاتھ میں وہ بنسی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ رادھارانی تھاکر جی کی بنسی کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو رادھارانی تھاکر جی بنسی کو چھنا لیتی ہے تو چلی ہم بنا دیر کی پہنچ چکے ایسی لادلی چوکھٹ پر جی ہو لادلی لال کی سب شیئر کر دیجئے اور یہاں تلسی ماتا کے آپ درسن کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو پجار انجی ہیں وہ تلسی ماتا کی مان سے دوپ سے پوزا چل رہی ہے جی ہو تلسی ماتا ہے سک داتا تم ہو کس نبی پیاری جو جگہیں ہم سب تیری یہ بھکتی ہے میری جی ہو میری تلسی ماتا جی ہو میری تلسی ماتا جی ہو میری تلسی ماتا اور ہم پہنچ چکے ہیں ایسی لادلی چوکھٹ پر میری رادھارانی ہم سب کی رادھارانی اور آپ بہت سوہ کے سالی بھکت ہے جو اس سوہ 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 چوکھٹ جب میں دن کی سرو کرتے ہیں جی ہو لادلی لال جو کی جی اور بھکت کو جوڑتے ہیں جب بہت ہسین دن ہوتا ہے حسین پل ہوتا ہے بھکت بھر پل ہوتا ہے جو آپ کی سرو لادلی جو سے ہوتی ہے لادلی جو کی اس دب چوکھٹ سے ہوتی ہے پر آپ کی جو حاج سراد رانی کے چرنوں میں ہوتی ہے دیکھئے سری جی چرنوں میں ان بھکت کو ہی جگہ ملتی ہے جو سچے ہردے سے سراد رانی کا جاب کرتے ہیں اور جن کے ہردے میں ان کرتی ہے آپ سبھی بھکت سری جی چرنوں میں ہاتھ لگائی ہے جی ہو لادلی لال جو کی جی ہو شیما یہ ہماری سری جی جی پیارے پیارے چرن ہیں سری جی چرن کمل کو دھا کر نین نیر بہائی ہے سری راد کا گن گائی ہے آپ سبھی ایسے ہی شیر محسوس ہوگی جی آپ سری لادلی جو کی دب چو خٹ پر بیٹھ کر مطح ٹک رہے ہے جی ہو لادلی لال جو کی جی ہو شیما پیاری جی جی ہو شیما پیاری گی جی ہو لادلی لال جو کی جی سی 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 باقی ہے جو لادلی جو پوش ہے جو آپ نے کلر بتایا سب سے پہلے جن بھی بھکتوں نے جو کلر بتایا دیکھتے ہیں کن کے بھاو پر لادلی جو آج درسن دیں گی اس پوش کا تو سبھی بھکتوں مجھے ابھی کمنٹ کرتے رہیے جن بھکتوں نے بھکت نہیں چیک کر تو دیکھ کی لادلی جو کس پوش پہن کر درسن دیں گی سبھی کمنٹ کرتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے تاکہ اور بھکت جیادہ سے جیادہ جڑ سکے ہمارے live سے اور live بہت ہی سپیسل ہے کیونکہ آج سری جی نے بہت دیب پوش پہن رکھی گی تو لادلی جو نے پوش پہن رکھی اس کے بھی ہم آپ کو درسن کر رہیے اور کمنٹ میں مجھے اپنے بھاو جرور بیقت کیجئے کون سے کلر کی پوش پہنتی ہے دیکھئے بہت ہی سوہ کے سالی ہوتے ہیں جنہیں لادلی جو کی دب چوکھٹ ملتی ہے کہتے کسی کو جمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے مجھے رادہ رانی کی چوکھٹ ملی ہے بہت دھنے ہوتے ہیں جو بھکت جنہیں لادلی جو کی چوکھٹ کے درسن ہوتے ہیں آپ سبھی ایسے ہی سیر کرتے رہیے اور رادلی رادلی بول بھگوان کی بھکتی کا سبھاگ ہمیں کو رابط ہوتا ہے سبھی کمنٹ کیجئے کون سے کلر کی پہن کر آج رادل رانی درسن دینے والی ہیں انو جی کہتے ہیں پنک اور انیتا جی کہتے ہیں ریڈ سبھی بھکت کمنٹ کرتے رہیے کہ دیکھتے کس کے بھاپ پر ریجتی ہے نیسا راجپو جی کہتے ہیں پنک اینڈ ییلو انو جی کہتے ہیں پنک اور نیسا راجپو پنک یلو دیکھیں ایک کلر شیر کیجئے مجھے جی بھکت سبھی کمنٹ کی جری بتائی دیکھ آپ کو ایک کمنٹ کرنا ہے جو بھی کلر کی جو پوسار جو آپ مجھے کمنٹ کی بتائی دیکھ تو صحیح کی آپ کے بھاو پر ریشتی ہے نہیں کمنٹ کرنا ہے آپ کو انو جی صرف ایک بولی جی 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 بولی جو اپنے پینک بولا ریڈ بولا جو بولی ایک بولی تا کی سبھی بھکت کو اس طرح سے آنند آسکے دیکھئے جس کے بھاو پر سری جی دی چی گی نا اس کا حردہ پوچھے کا کتنا کو مل ہوتا ہے جب ان کے بھاو سری جی تک ڈھونگے جب جو کلر کی پوساک جب سری جی پہن درسن دیں گی اور ہم بس تھوڑی دیر میں یہ آپ دور کرنے والے ہیں جب تک آپ سب کمنٹ کرتے رہی اور لائی جو کی دیب چوکھٹ درسن کر کے اپنے حاجری سری جی کو لگائیے صرف ایک صرف ایک جی نہیں صرف ایک کل کمنٹ کیجئے اور لائی جو کہ ہم پہنچ دیں بھالے سری جی جی سری جی جہاں رادرانی کی وہ دیب پوساک سری جی کی اوڑنی جہاں رکھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم تلسی ماتا کے درسن کرتے جہو تلسی ماتا کی جہو اس پویت تلسی ماتا کے درسن کر کے اپنے دن کی شروعات کیجئے اور لائی جو کے محلوں کا تو آپ دیب اور بھی بھکت پیچ کلر منجو جی کہتی سبی بھکت ایسے کمنٹ کرتے رہی اور دیکھتے ہیں منیس جی کہتے گرین سبی بھکت ایسے ہی کمنٹ کرتے رہی اور ہمارے بھنداری باپا کہ ہم آپ درسن کرائیں گے بس شیئر کر دیجئے تاکہ اور بھی بھکت کو سی لڈی جو کے درسن کا سب کی پرابط ہو سکے راجت کنج محل ڈھکرانی راجت کنج محل ڈھکرانی ہماری سیاماجو کنج محلوں میں سو رہی ہے بس رام کر رہی ہیں للتا سکی ان کے چرن دبا رہی ہیں اور جب للتا سکی لڈی چاہتا ہے کہ چرن کی رج کا چرن دبانے کا سو بھکت ہو راجت کنج محل ڈھکرانی کس سیج پر پوڑی سیاما راگ سنت مردوانی راجت کنج محل ڈھکرانی راجت کنج محل ڈھکرانی اور یہاں ہمارے بھنداری بابا یہاں ہمارے بھنداری بابا بھنداری بابا تیار کر رہے ہیں یہ بہت ہی سندر بھاو رکھتے ہیں بابا جو نیتی پردی سی لڈی جو پان کا بھو لگاتے ہیں اور بنا دیر کیے بنا دیر کیے ہم پہنچنے والے سی لڈی جو کی اس دب پوساک کے درسن کرنے کے لیے دب شنگار کے درسن کرنے کے لیے بنا دیر کی آپ جڑے رہی ہمارے لائب سے اور ہم آپ کا سسپنس ہے جو آپ کے بھاو جو لڈی جو پہنچانے والے ہیں بلکل قریب ہم پہنچ چکے ہیں دیکھئے سری جی سب سے پہلے آپ شنگار درسن کیجئے اور جو پوشاک وہ ہاتھوں میں ہم جو ہیں لائڈی جو کو پوشاک لگانے والے ہیں جے ہو شام پیاری کی جے جے آدھا رانی کی جے تو ہم ابھی سری جی کی سنگ پر اس دب پوشاک کو لگا دیتے ہیں پھر آپ کو درسن کرائیں گے کہ جو بھی بھاو سری پوشاک سب سے پہلے سنیل کی پوشاک ہے سب سے پہلے سنیل کی پوشاک ہے اور کئی بھکتوں نے کمنٹ بھی کی ہے تو آپ سب ایسی کمنٹ کرتے رہی میری رادہ رانی ہم سب کی رادہ رانی آپ سب ہی ساید سری جی درس درس ہو چکے ہے پہلے بھکتوں کو درس دیں گی تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کون سا کلر کی پوشاک پہن رکھی ہے تو دیکھئے ہماری رادہ رانی نے آج پنگ کلر کی پوشاک پہن کر بھکتوں کو درس دیں گی جس میں گرین کلر کا گھوٹا ہے جس میں گرین کلر کا گھوٹا ہے تو دیکھئے جن بھی بھکتوں نے پنگ کلر بھولا ہے تو ان کے بھاو پر آج ریز گئی ہیں ان کی بھکتی میں اتنی سکتی ہے جو اپنے بھاو رادہ رانی کی پوشاک کلر بتا سکتے ہیں جی ہو رادہ رانی کی جی ہو شیمہ پیاری کی جی کی مورپن کی کلنگی یہ بھی درسن ہم آپ کو کرائیں گے سب سے پہلے آپ یہاں مردھر دیکھئے اور لادی جو سے اپنی ارداس لگائیے جی ہو رادہ رانی کی جی ہو رادہ رانی کی پینک کلر کی پہنی ہے ان و لادی جو دب سنگ آر کے درسن کرائیں گے سب سے پہلے آپ ہماری للتا شکی کی درسن کی جی اور للتا شکی ہماری سری جی کی سب سے پریہ اور سب سے چطر شکی ہے جی ہو میری للتا مہارانی کی جی ہو اور سری جی کا چھپن بھوگ ہے وہ ہو میری بساقہ سکی کی جی ہو میری بساقہ سکی کی جی ہو جی ہو ان کے چڑھنوں میں بھی ہم آج لگا لیتے ہیں اور ان سے بھی ہم عردا کر لیتے ہے ادھر دب چھپن بھوگ درسن کیجئے جو آج لادی جو چھپن بھوگ جب سنگ بھوگ لگے بھوگ بھکتوں کو بھی ملتا جو بھکت بھوگ لگاتا ہے لادی جو ان کی ہر منوکامنات پوری کرتی اس کے باد یہ دب بھوشاق اور چھپن بھوگ جو بھوگ 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 اور بھوشاق دھاران جہور رادہ رانی کی آپ سبھی ایسے ہی سیر کرتے رہی ہو صبح صبح اپنی حاجری سری جی کے چرنوں میں لگائی دیکھ گجیا ہے یہ آپ کی نمکین ہے ملتی ہے مٹھری ہے گلاب جامون ہے دیکھ سموسے ہے لائی جو بھی ہماری محلوں میں راجت کنج محل سیر رہی رادہ رادے بول کر اپنی حاجری لگائی اور جو سری جی چھپن بھوگ وہ اوپر بھنڈار سے محل میں جو بنتا ہے وہاں سے جب چھپن بھوگ جب آتا ہے لائی جو کے محلوں میں تب جا کر ہماری سی رادہ رانی یہاں سے نکلتی ہوئی سب سے پہلے اپنے سنہ پر آئیں گی اور اس کے باد پجاری جی اس دب چھپن بھوگ میں تلسی ڈالیں گے اور تب یہ چھپن بھوگ سری جی پرساد پہیں گی تب جا کر یہ پرساد سبھی بھکتوں کو ملے گی جس بھکت میں بھکت چھپن بھوگ بنایا اس پرساد ان تک پہنچ جائے گی جی ہو رادہ رانی کی اور ہم چل رہے ہیں سی لائی جو کو اس دب سنگ کی اور بینا دیر کی آپ شیئر کر دی جی تا کی اور بھکت ہمارے سری لائی اس لائی کے مادیم سے جڑ سکے ہیں جی ہو رادہ رانی کی تو سب سے پہلے تو دیکھئے یہ ہمارے پوساک سری جی بہت ہی سندر پوساک درشن کیجئے جو جنب پہن کر آج رادہ رانی درشن دیں گی اور میں نے آپ کو کل بھی کلیر کیا تھا کی ہماری سری رادہ رانی آج یہ کلنگی پہننے والی ہیں جی ہو رادہ رانی کی جی ہو شیام پیاری کی اور آج یہ تھاکر جی یا مور پنک لگانے والے ہیں جسے پہن کر آج تھاکر جی درشن دیں گے سبھی بھکتوں کو یہ سندر سی کٹار ہوں گی تھاکر جی کندل کے پیچھے کی اور لگائی جائیں گی اور ایک بہت سندر رادہ نام کا بہت سندر رادہ نام کا یہ کٹار جو تھاکر جی لگا کر سبھی بھکتوں کو درشن دیں گے اور ایک پیاری سا رادہ من جی جی سا ایک موسیقی